بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر ویو حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ ڈاکٹر ستار اپنے ناظرین مویشی پال حضرات اور سب دیکھنے والے بھانیوں کو خوشحامدید کہتا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ خیر خریجے سے ہوں گے آفیجے سے ہوں گے خوشحال صحت مند ہوں گے تو مین ٹاپک کے اوپر جانے سے پہلے میں اپنے نئے جو چینل پر آنے والے حضرات ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سکرائبز نہیں کیا تو اس کو سکرائبز کیجئے تو آج بڑی ہی عام کامن جو ہر ایک ملک میں ہر قصبے میں جو بیماری پائی جاتی ہے اس کو مطلق بات کروں گا مستائٹس یا سادو جس کو ہم چندری بھی کہہ دیتے ہیں یہ ہوتی کیا ہے انفرمیشن آفی پیرن کیمہ آفی میمری گلینڈ جو حوانہ ہے اس کا جو پیرن کیمہ ہے اس کی سوزش کو رگارڈ ایکس آف دی کاز کوئی وجہ ہو سکتی ہے جو پہچانی جاتی ہے کریکٹرائز کی جاتی ہے فیزیکل اور کیمیکل چینجز ان دی ملک اور جو پیتھولوجیکل چینجز ہوتی ہیں وہ گلینڈولر جو گلینڈولر ٹیشو ہے اس کے اندر آتی ہیں اب اس کا جو کارن ہے اٹریالوجی سواب کیوں ان سے ہیں ارسپیکٹیو آف دی کاز کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے بیکٹیریل ہے وائرل ہے فنگل ہے یا کوئی بھی ٹراما اور ڈیو ٹو اینی ریزن ان میں سے اس کی جو ٹائپس ہیں وہ تین ہیں ایک ہے سویر سویر کلینیکل مائل ٹائپ اور تیسری ہے سب کلینیکل جو اس کی وجہات ہیں کلینیکل مسترائٹس کی اس کی ایک تو کنٹیجیس مسترائٹوجن ہوتے ہیں جو ٹرانسوٹ ہوتے ہیں فرام ون اینیمل ٹو ادر اور فرام ون کوارٹر ٹو ادر ایک تھانسے دوسرے میں ایک جو ہوانہ ہے اس کو یہ تنگ کرتے ہیں اس کے جو بیکٹیریا ہے سٹرپٹوکوکس اگلیکسی ہے سٹرپٹوکوکس اوریس مائکو پلازمہ بوبیس ہے دوسرے ہیں انوائرمنٹل دوسرے ہیں انوائرمنٹل مسترائٹوجنز جس میں سٹرپٹوکوکس یوبرس سٹرپٹوکوکس ڈسگلیکشی ایکولائی ہے کلیبسیلا ہے سٹرپٹوکوکس تیسرے نمبر پہ مائنر پیتھوجن جو ہیں مسترائٹوجنز جو کہ مسترائٹس پروڈیوز کرتے ہیں لیکن یہ کلینیکل ٹائپ کی نہیں ہوتی اس میں سٹرپٹوکوکس ہائیکس سٹرپٹوکوکس ہائیکس اور سٹرپٹوکوکس کروموجنز یہ ریزائیڈ کرتے ہیں ٹیٹ کے نال جو تھن کا اندر والا جو سراخ ہے اس کے اندر جو انکامن مسترائٹوجنز ہیں ان میں لیپٹو سپائیڈا ہے ایکوٹینو مائسس پائیوجنیز نوکارڈیا ہے پہچوریلا ہے اور مائیکو بیکٹیریم باویس جو ان کا سواب بنتے ہیں جو اس کے رسک فیکٹر ہیں مسترائٹس کے سارو کے اس میں ہے اینیمل رسک فیکٹر مثلا جنور کی جو ایج ہے پیرٹی آف دی اینیمل جتنا اولڈ اینیمل ہوگا اس کے اندر اس کے چانس زیادہ ہوں گی سٹیج آف دی لیکٹیشن ارلی جو ڈرائی پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ چانس ہوتے ہیں خاص طور پر پہلے دو منت جو ہوتے ہیں لیکٹیشن کے اس کے اندر اور بریڈ آف دی اینیمل کے جنور کی نسل کونسی ہے یہ زیادہ تر جہاں ہائی پروڈیوسر جو اینیمل ہوتے ہیں ان کے اندر پانے جاتی ہے مثلا ہوسٹن فریزن ہے یہ جرسی ہے نیوٹریشنل سٹیٹس آف دی اینیمل اگر ہم جنور کو پراپر اماؤڈ میں ویٹامین ای ای اور سیلینیم دیتے جائیں ان کی خوراک کی اندر تو مستائٹس کے چانس بہت ہی کم ہوتے ہیں کیونکہ جنور کی کوئے مطافت جو ہے وہ بہتر جاتی ہے جو نمبر فور ہے ملک جیل دودھ کی پیداوار جتنا زیادہ دودھ دینے والا جنور ہوگا اس کے اندر مستائٹس ساڑو ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں انوائرمنٹل جو ریس فیکٹر ہے اس کے اندر خاص طور پر ہاؤزنگ اور بیڈنگ آف فارم اگر صفائی ستھرائی کا مناسب انتظام نہیں ہے تو اس کے چانس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اب یہ جو مستائٹس ہے اس کی پیتو جینسز یہ کیسے ہوتی ہے یہ تری سٹیپ ہوتے ہیں نمبر ون ہے انوائیجن نمبر ٹو انفیکشن اور نمبر تھری ہے انفلمیشن جو انوائیجن ہے اس کے اندر جو پیتو جینسز ہوتے ہیں جو باہر سے ٹیٹ کنال کے اندر انٹر ہوتے ہیں یا وہ سٹیج جس میں پیتو جینس موگ کرتے ہیں باہر کے انوائرمنٹ سے ٹیٹ کے اندر کے انوائرمنٹ کی طرف انفیکشن میں وہ سٹیج ہوتی ہے جس میں پیتو جینس ملٹیپلائی کرتے ہیں اور میمری گلینڈ کی جو ٹیشز ہوتے ہیں ان میں انوائیج کرتے ہیں کچھ پیتو جینس جس طرح کولی فارم بیکٹیریا ہے وہ انٹو ٹاکسن پیدا کرتی یا تھرڈ سٹیج آف پیتو جینس پیتو جینس جو ہے انفلمیشن اب انفلمیشن جو ہے وہ خاص طور پر پہنی جاتی ہے ان کرینیکل فارم میں having two abnormalities خاص طور پر یا تو اڈر کے اندر ہوا نہ سو جائے گا یا دودھ کے اندر جو ہے وہ abnormalities وہ آنا شروع جائیں گی یہ تو تھی جو اس کی قاضص تھی سومیٹک سیل کاؤنٹ جہا ہے وہ بھر جاتا ہے اس کے اندر جو sign of information ہیں اڈر کے اس میں نمبر ریڈنس ہے سویلنگ ہے ہوانا سرح ہو جائے گا سو جائے گا ہاتھ لگائیں گے تو heat گرم حسوس ہوگا اور general تکلیف pain حسوس کرتا ہے and loss of function of the gland جو جو کے بعد میں ہم observe کرتے ہیں دودھ کے اندر جس طرح فلیک کا آنا دودھ کی وجہ جائے پھٹکیاں آ جانا جس کو ہم چھڑیاں کہہ دیتے ہیں جو دودھ ہے اس کا color جو ہے وہ change ہو جائے گا دودھ کی پیداوار میں خاطر کا کمی ہو جائے گی یہ جو ساڑو ہے جس کے مطلب ہم بات کر رہے ہیں دودھ کی جگہ بساکات پانی کا آنا یا خون آنا دودھ کے اندر فلیکس کا کلوٹس جس کو ہم چھڑیاں کہتے ہیں وہ آنا یہ جو سارے جو ہیں these are products of inflammation جب جو کرونک فا میں چڑھا جائے گا تو پھر گینگرین فارمیشن ہو جاتی ہے دیو سٹریپٹو کوکس یا دیر میں بھی ہوانے کے اندر بساکات جو گینگرین فارمیشن ہے وہ ہو جاتی ہے سٹریپٹو کوکس کی وجہ سے اور کچھ بساکات یہ بھی دکھے گئے ہوانے کے اندر اپسیس پھوڑے کا بن جانا جو کہ اکٹینو مائیشن سپایو جنیز بیٹیجے کے ویسے ہوتا ہے سومیٹک سل کاؤنٹ جو ہے وہ دودھ کا بڑھ جائے گا مائیشن 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 اگر اس میں ہم اڈر کو پیلپیٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں ہارڈ محسوس ہوگا اور جنور کو بہت تکلیف ہوگی لیکن جب کورونک فارم میں چلا جائے گا تو دی تھکننگ آف اڈر فائیبروسیز ہو جائے گی پھر جنور کو ہائی ٹمپریچر نہیں ہوگا نارمل کے بہت قریب ہی ہوتا ہے تو دودھ کی پیداوار میں خاطر خاطر جب وہ کمی ہو جاتی ہے جو سسٹیمک ریسپونس ہاتا ہے مستائٹس کے اندر اس میں ٹاکسیمیا ہو سکتا ہے فیور ہے جنور بخار ہو جائے گا ٹیکیکی کاریا ہارٹ ریڈ بھڑ جائے گا رومینل سٹیس جو جنور کا میدہ ہے اجری ہے وہ رکھ جائے گی جنور کھانا پینا کم کر دے گا جنور ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا اور بسا کات اتنے سویر ہو جاتی ہے انفلیمیشن مستائٹس کے ریکمبینسی ہو جاتی جنور نیچے بیٹھ جائے گا انوریزی یا جنور جو ہے وہ کھانا بھی اپنا چھوڑ دیتا ہے اب آجیں اس کے جو ٹیسٹ ہیں ڈینوز کرنے کے ایک عام سادہ تھا ٹیسٹ ہوتا ہے صرف فیل مستائٹس ٹیسٹ جس کے اندر ہم تین فیصد جو ہاؤس ہول ڈیٹرجنٹ ہے جیسے صرف ہے اس کے اندر اتنی ہی مقدار میں ہم نے دودھ لینا ہے اور دونوں کو دو منٹ تک اچھی طرح مکس کرنا ہے جب صرف اور دودھ کو اچھی طرح مکس کریں گے تو مکس کرنے کے دوران اگر آپ حسوس کریں کہ یہ جل بن بن گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جنور ہے وہ مستائٹس کی بیماری سے متاثر ہے دوسرا ایک اور سادھ تیسٹ ہوتا ہوتا ہے کیلی فورنیا مستائٹس ٹیسٹ جس کے اندر جو ری ایجنٹ ہے سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ وہ لگا جاتا ہے اور اس کی برابر مقدار لے دودھ اور اس کی اچھی طرح مکس کرتے ہیں اس میں بھی اگر جل بنجھے تو سمجھیں کہ آپ کا جو جنور ہے وہ مستائٹس سے متاثرہ ہے جو ہمیں دیفرنشل ڈیاغنوسس کرنا چاہیے وہ پیری پارچورینٹ اڈیمہ ہوتا ہے جو کہ ابھی جنور نے بچہ دیا ہے تو ایک دو دن تک جنور کا حوانہ عام طور پر سوجا ہوا محسوس ہوتا ہے یا دوسری کنڈیشن ہے رپچر آف سسپینسری لگامنٹ آف ڈی اڈر اس میں بھی ہوا جب وہ لٹت جاتا ہے دوسری ہے ہیما ٹوما اس میں بھی محسوس ہوتا ہے جیسے جنور سادو سے متاثر ہے لیکن یہ دوسری گنیشن ہوتی ہیں جسے ہمیں فرق کرنا چاہیے اب آج اس کے علاج کی طرف تو جو لیکٹیشن ہے اگر دودھ دینے والا جنور ہے اس میں اس کا علاج کافی مشکل اور بہت خاص بھی پڑتا ہے اگر اس کو ہم ڈرائی پیرڈ میں کریں تو یہ بڑا ہی اکنومیکل اور آرام سی اس کا علاج کر سکتے ہیں اس کے لیے جو کلچر سینسٹیوٹی ٹیسٹ ہے دودھ کا وہ ہم کرواتے ہیں انٹی بائٹک انٹی بائٹک اس کا استعمال کلچر سینسٹیوٹی ٹیسٹ وہ ہمیں بہتر بتاتی ہے کون سی انٹی بائٹک لگانی چاہیے اس کے ساتھ انسیڈ ہیں نون انفرمیٹری نون سٹیرائیڈل انٹی انفرمیٹری جو ڈرگز ہیں اس کا استعمال کرنا چاہیے فلونیزن مگلومین ہے بڑا اچھا حضرت دیتا ہے کارٹی کو سٹیرائیڈ اگر انیمل پرگرنٹ نہیں ہے تو پھر ہم سٹیرائیڈ کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے استعمال سے دودھ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اور اللہ نہ کرے اگر کوئی جنور پرگرنٹ ہے تو اس سے ابوٹ ہونے کے چانس اسکات حمل کے چانس بڑھ جاتے ہیں تو نمبر اگر آپ چاہتے ہیں کنٹرول ہو یہ میماری تو اپنی فلائز جو ہیں فارم کے اندر ان کو کنٹرول کریں نیو انفیکشن جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے بیٹر منیجمنٹ ہونی چاہیے پری این پوسٹ ٹیٹ ڈپنگ جو ہے وہ لازمی کریں اور گاہے بگاہے جو ہے وقتاً منیٹر کریں اڈر کی ہیلتھ کو اسے میں بتا چال جائے گا تو پراپر ملکنگ منیجمنٹ ہونی چاہیے پراپر انسٹالیشن جو ہے فانکشن ان مینٹیننس آدھی ملکنگ اکوپمنٹ جہیں ان کی صفائی ستھرائی کا بہت ہی خیار رکھیں لیکٹیشن کے دریان جو تھراپی ہے وہ ہونی چاہیے اور جو بہت کل پرانے جنور ہوگئے ہیں پیماری میں اس کو کل کر دیں ان مینٹیننس آف دی انوارمنٹل ہائیجین جہ اس کو برگاہ رکھیں اس پیماری میں پانچ چار دن لگاتار جنور کو دیں اس سے بھی مسٹرائی ٹس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن جو میں بات بتائی ہے اصل میں یہ بیواری اگر آپ نے ہائیجین کنڈیشن رکھی ہے تو انشاءاللہ یہ ہماری نہیں آئے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو میری یہ ویڈیو جو ہے اس میں آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہوگا تو پلیس اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دیں تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نئے ہیں میرے چینل کے اوپر تو میرے چینل کو سکرائبز کرنا نہ بھولیے تندرست رکھے اور ہمارے مال موشی کو صحت اور تندرستی دیں کیونکہ یہ جنور ہیں یہی غریب جو فارمرہ اس کے پر ہیں